موسیقی دکانوں کو رات دس بجے بند کرنے کا ایک یارہ مارچ کا نوٹفکیشن آیا اور آج تیرہ مارچ کو دکانیں چھ بجے بند کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بخلاہت کا شکار ہے اور حواس باختہ ہے اور حکومت جو ہے وہ اور خاص طور پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ شاید اپنا دماغی توازن جو ہیں وہ کھو چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ خدا خدا کر کے کاروبار جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئے تھے اور ہمارے جو تمام کاروبار ہیں چاہے وہ شادی آلز ہوں چاہے سکولز ہوں چاہے ہمارے جو ریسٹورانٹس ہیں ان کا بیزنس ہے چاہے ان کی جو انڈور ڈائننگ ہے یا اور اسی طرح ہمارے دیگر جو تمام شبہ جاہت ہیں اگر وہ تمام کے تمام چلتے ہیں تو ان تمام شبہ جاہت کے چلنے سے ہی ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور جب اس طرح کی ایکنومک ایکٹیویٹی یا معاشی سرگرمی جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں تاجر جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے تاجر جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہوئے تھے اور ان میں خوشی کا ایک جذبہ تھا لہر تھی اور وہ خوش تھے لیکن یہ حکومت جو حاسد ہے تاجروں سے اس حکومت نے حاسد حکومت نے جو ہے وہ تاجروں کی خوشی کو کچھ اچھا نہ کردانا اور یہ خوشی حضم نہیں ہوئی اس حاسد حکومت سے اور انہوں نے پھر وہی کام کیا جو بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے یعنی کیا کرونا جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہی ہیں باقی دیگر صوبوں میں اور جو ہمارے فیڈ ویٹنگ یونٹس ہیں کیا وہاں پہ کرونا نہیں ہے تو پنجاب ہی کے تاجر کا استحصال اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے وہ مخصوص شہر اور وہ ڈوینل ہیڈکوارٹرز جہاں پر اپوزیشن پارٹیز کی بہت اکثریت ہے اور آئندہ آنے والی جو اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس تحریک میں ان شہروں نے پلیدی کردار ادا کرنا ہے تو کیا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ انہی شہروں کے تاجروں کو اور شادی حال والوں کو اکٹھا ہونے سے کام کرنے سے اور ایکٹیویٹی جنوریٹ کرنے سے روک دیا جائے کیا اس میں آپ کو مجھے ہم سب کو ہم تب تاجروں کو حکومت کی بدنیتی نظر نہیں آتی کیا ہم یہ سوال کرنے پر حق بجانب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اوقات کار تبدیل ہی کرنے تھے تو ہم سے بامی مشابرت کرتے تو سردیوں میں کرتے تاکہ سورج کی جو روشنی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہم کرتے لیکن اب جب کہ سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تب آپ اوقات کار کو چھیڑ رہے ہیں تب آپ بزنس کے موڈل کو چھیڑ رہے ہیں تب آپ کاروبار بند کر رہے ہیں تو کیا آپ ان تمام مسائل سے جو سیاسی نویت کی ہیں آپ کے آپ ان سیاسی نویت کے مسائل سے توجہ ہٹا کے ہمیں ادھر مصروف کر کے اور میڈیا کی توجہ ادھر مبزول کرنا چاہتے ہیں کیا آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی جو سیاسی محاظر آئی ہے آپ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے ان کے مدے مقابل کھڑے نہیں ہو رہے اور تاجروں کا کاندہ استعمال کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کا کاندہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کرونا کو ڈھال بنا رہے ہیں کیا آپ کے ان فیصلوں سے ہم یہ سمجھیں اور پھر پنجاب ہی کو اور پنجاب کے تاجروں کو آپ اپنی سیاست کی بھینٹ کیوں چڑھا رہے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے دیکھیں اتنا عرصہ ہوا جب سے حالات نارمل ہوئے ہم اپنا کاروبار آرام سے کر رہے تھے ہم نے میڈیا پہ آکے کوئی شورو گوگا نہیں کیا ہم نہیں آئے آپ کے سامنے ہم نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ ہم اتجاج نہیں کرتے ہیں ہمارا عمومی مزاج ہے کہ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن آپ ہر روز کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہمیں اکسا رہے ہیں کہ ہم اتجاج کریں آپ ہمیں اس طرف لا رہے ہیں اور صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم والے وہ تو شاید بعد میں اسلام آباد پہنچیں کہیں ہم تاجر جو ہیں وہ پہلے اسلام آباد نہ پہنچ جائیں تو میربانی کریں آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں دس بجے رات کو دکانیں بند کرنے کا مقررہ وقت ہے رات دس بجے تو یہ رات دس بجے کا جو وقت ہے آپ اس کو سختی سے امپلیمنٹ کروئیں اور اس میں ہماری مدد اور تعاون آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ ہمیں بتائیں آپ نے کرونا وائرس کو لے کر آج تک کیا کیا ہے آپ نے کون سے ٹھوس اقدامات کی ہیں کرونا وائرس کو لے کر کیا عوام کی اور لوگوں کی تربیت کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس وبا کو لے کر آپ نے کیا تربیت کی ہے کیا آپ نے اگاہی دی ہے کیا آپ نے بہمیش طرح کے عمل کیا ہے تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کر کون سی کمیٹیاں بنائی ہیں کون سی آپ نے ایویرنس کیمپین چلا ہی ہے کون سی ڈرائیو کا حصہ بنایا ہمیں آپ یک طرفہ فیصلے کرتے ہیں نہ آپ تاجروں کو اعتماد میں لیتے ہیں نہ آپ ہماری جو تنظیمیں ہیں جو ہمارے چیمبرز ہیں نہ ہماری فیڈریشن ہے آپ کسی کو اعتماد میں لیتے ہیں آپ بیٹھے بٹھائے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور آپ ایک کاغذی کاروائی کرتے ہیں اور اس کاغذی کاروائی کے نتیجے میں آپ بریوزمہ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں اور پھر آپ ہم پر ذمہ داریاں ڈال کے آپ سو جاتے ہیں آپ کی انتظامیاں بھی سو جاتی ہیں اور پھر یہ جو روز میڈیا پر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں اب میڈیا والوں کا تو کوئی قصور نہیں آپ کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یہ جو رپورٹس دے رہے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کرونا کے پیشنٹ کو ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ان کی تعداد گھٹا دیتے ہیں دیکھیں یہ ڈراما بند ہونا چاہیے یہ ڈراما ہم خوب سمجھتے ہیں کیا مجھے بتائیں کیا سندھ اکومت نے ایسا کوئی فیصلہ کی ہے کیا آپ نے کی بھی کے اکومت آپ کی وہاں موجود ہے آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کی ہے جب آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کرنا تھا تو کیا ملکی سطح پر نہیں کیا جانا چاہیے تھا یہ ایک صوبے میں اور صوبے میں بھی مخصوص اضلاع میں اور دیکھ لیں آپ جو لوڈیفکیشن آیا ہے یہ وہ تمام اضلاع ہیں جنہوں نے لانگ مارچ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ وہ تمام ظلے ہیں دیکھ لیں جا کے تو یہ تو سراسر آپ کے سیاسی مقاصد ہیں اور آپ اپنی سیاست کی بھی انٹہ مچڑا رہے ہیں یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے یہ ہم نہیں کریں گے نہ ہونے دیں گے آپ سے اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم پیر والے دن سے معمول کے مطابق اپنا کاروبار کریں گے مسائل آپ کی طرف سے پیدا ہوں گے آپ کی انتظامیہ کی طرف سے پیدا ہوں گے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے ہمارے دکاندار جو ہیں وہ ماسک بھی لگائیں گے اور کرونا وائرس کو لے کر تمام احتیاطی تدابیر کو وہ اختیار بھی کریں گے لیکن ایک سوال میں پھر یہاں چھوڑے جا رہا ہوں سال کے قریب ہو چلا کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے کیا ہماری کسی صوبائی حکومت نے یا ہماری مرکز کی حکومت نے کرونا وائرس کو لے کر کیا کوئی ایسی قانون سازی کوئی کی ہے جس کے تحت پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے ماسک کے بغیر سفر نہیں کرنا ماسک کے بغیر آپ نے کسی جگہ پر انٹر نہیں ہونا جگہ جگہ آپ نے لگا تو دیئے پوسٹر لیکن قانون سازی نہیں کی کیونکہ جب قانون سازی کی جاتی اسمبلیز کے ذریعے تو پھر آپ کو اس قانون سازی پر عمل درامت کروانے کے لئے مزید خبر اور اپنیڈ کے لئے دیکھتے رہیں کیا نمیوز نائیوہار خبر تحقیق کے ساتھ